السلام علیکم my youtube family i hope آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ڈکڑھا گوں تو آج کی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ چیز ویلیو سینٹر سے کی یہ اونلائن شاپنگ جو ہے اس کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ جیسے رائٹ ہے کہ پاکستانی فرسٹ اونلائن فیمیلی سٹور ہے اور یہاں پہ ان کا اڈریس بھی منشن ہے refernd and exchange policy ہے ان کی اور wholesale prices ان کے ملتے ہیں اور money back guarantee بھی ہے ان کی فرسٹ ٹائم میں نے اونلائن شاپنگ ان سے کیا ہے لیکن یقین مانے میرا experience بہت اچھا ان کے ساتھ رہا ہے شاپنگ تو میں نے جس تھوڑی سے ہی کی تھی کیونکہ جس میں نے trial base پہ ہی کیا تھا لیکن مجھے اچھا لگا تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اور بھی چیزیں میں ان سے purchase کروں گی یہاں پہ ان کے سارے stores جو ہیں وہ ان کے address جو ہیں وہ mention ہوئے ہوئے ہیں آپ ان کا screenshot بنا سکتے ہیں اسلامباد میں جسٹ ون اس کی برانچ ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے کچھ چیز exchange کرنی ہے یا refernd کرنی ہے تو اس کا بھی سارا procedure right ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ان سے کیا purchase کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بچوں کے bags show کرواتی ہوں جو مجھے بہت اچھے لگے تھے mini bags بچوں کے ہیں یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کا bag اور یہ بیٹے کا bag ہے بیٹے کو actually یہ super heroes جو ہیں یہ بہت زیادہ پسند ہیں میں spider man اور hulk وغیرہ بھی ڈھونٹی رہی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملے تو مجھے پھر یہ بینٹن مل گیا تو میں نے یہ order کر دیا اور آپ اس کے price سن کے بہت ہی حیران ہوں گے کیونکہ اس کے price just 2.99 ہے اور یقین مانے یہ اتنا اچھا bag ہے میرے بیٹے اور بیٹی کو تو بہت یہ bag پسند آئے ہیں اور easily اس کے اندر بچوں کے آپ جو ہیں پیمپرز وائپز فیڈر اور ان کا جوس وغیرہ اور کوئی snacks وغیرہ easily رکھ سکتے ہیں کہیں بھی اگر outing پہ آپ جائیں تو اس حساب سے یہ bags بہت اچھے ہیں میں اب دونوں بچوں کو یہی bags پیناتی ہوں اس میں ان کی need کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈال دیتی ہوں اور ان کو پینا دیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ easily میرے hand free ہوتے ہیں ورنہ مجھے especially ان بچوں کے لیے ایک بڑا bag لے کے جانا پڑتا تھا جس میں ان کی چیزیں پڑی ہوتی تھی تو اب میں دونوں کا ایک ایک suit جو ہے وہ اس bag میں رکھ لیتی ہوں آرام سے easily آ جاتا ہے winters کے کپڑے تو اس پہ نہیں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ summer کے کپڑے آرام سے اس کے اندر آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کا bag یہ زبردست قسم کا آگے سے بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں اس پہ builds بھی لگے ہوئے ہیں back side پہ اس کے adjuster بھی بنا ہوا تھا آپ بڑا اور چھوٹا size اس کا کر سکتے تھے اور اس کے اندر اتنی space ہے تھی کہ آرام سے بچوں کا میں ایک ایک suit ان کے سناکس ان کے فیڈے اور ان کے پیمپرز وائپ سب کچھ ان کے bag پہ اندر ڈال کے انہیں پینا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں جناب آپ ان کے look میرے بچوں کی bag پہ ان کے یہ بہت زیادہ excited تھے اور یہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم نے bags hang کر لیے ہیں bag carry کر کے babies بہت زیادہ excited تھے اور ان کا بالکل بھی mood نہیں ہو رہا تھا کہ یہ bags کو اتاریں تو بس بچوں کے میں نے یہ دو bags لیے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اور اپنے بیٹے کا ایک ڈریس لیا تھا وہاں سے لیکن میں نے اس لئے just one ڈریس جو ہے وہ purchase کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا quality کا doubt تھا کہ quality کیا بات تھا ان کی اچھی ہو یا نہ ہو لیکن ان کی quality بہت اچھی نکلی ہے اور پھر میں نے یہ decide کیا کہ چلیں یہ اس کو جو ہے میں ویسے گھر میں چلے پر نہ دوں گی نہ ہوا تو چلیں night as a night ڈریس اس کو use کر لیں گے لیکن آپ یقین مانیں میں نے اس suit کو wash کیا ہے اور اس کا بالکل بھی color نہیں اترا تو اس حساب سے مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے price جو ہیں وہ بھی بہت reasonable price ہے اس کے اس کے price just two ninety nine ہے 300 کا مجھے یہ پورا suit ملا ہے جس میں اس کا ایک trouser اور ساتھی shirt ہے اور trouser کا material بھی بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں جرسی style کا ہے لیکن بہت اچھا material اس کا نکلا ہے اور جو shirt جو ہے وہ بھی جرسی style کی تھی لیکن بہت اچھا اس کا بھی stuff تھا اور بہت اچھا اس پہ دیکھیں right بھی ہوا ہوا ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے اچھی لگی ان کے ساتھ shopping کر کے اور price تو بہت اس کے reasonable تھے two ninety nine just اس کے price تھے تو میں نے اب یہی decide کیا ہے کہ چلیں ایک دو dresses جو ہیں میں اس کے اور وہاں سے لے لوں گی گھر پیننے کے لیے بچوں کے حلقے بل کے ایسے کم rate میں اگر مل جائیں dresses تو بہت اچھی بات ہے آپ کو بتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ تیزی سے بھڑتے ہیں پھر ان کے اگر آپ اتنے expensive کپڑے لے لیں گے تو پھر وہ بہت جلتی چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے بچوں کے گھر پیننے کے لیے جو ہے میں یہی آپ کو prefer کرتی ہوں کہ آپ کم rate میں ان کے کپڑے لے لیں ہاں کہ آنے جانے کے لیے آپ ان کے brands کے کپڑے بے شک لے لیں کیونکہ میں اپنے بچوں کا ایسے ہی کرتی ہوں اگر کہیں انہیں لے کے جانا ہوتا ہے کچھ حصہ کس کے گھر جانا ہوتا تو پھر میں نے branded کپڑے پنا دیتی ہوں otherwise گھر میں وہ ایسے ہی کپڑے پینن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ ایک پینٹ میں نے وہاں سے purchase کی ہے اور یہ پینٹ بھی بہت اچھی نکلی ہے اور اس کے price بھی جو تھے 3.99 تھے just 400 کی یہ مجھے پینٹ ملی ہے اور بالکل یہ دیکھیں اسی طرح two pockets ہیں اس کے button ہے zip ہے back pocket اس کے بنے میں ہیں اور اس کا stuff بھی material بہت اچھا تھا اب میں انشاءاللہ اس کی جو ہیں 3-4 pants جو ہیں وہ اور یہاں سے purchase کروں گی یہی پینٹ اگر آپ باہر market سے لیں تو آپ کو یہ six seven hundred تک آرام سے مل جائے گی تو یہاں سے اگر یہ 400 کی ملتی ہے تو i think it's not a big deal تو وہاں سے آپ لوگ بھی try کریں کبھی purchase کریں چیزیں اور پھر اپنا experience جو ہے وہ میرے ساتھ ضرور share کیجئے کہ آپ کو وہاں کی ان کی سے purchase کیوئی جو چیزیں ہیں وہ کیسی لگی ہیں کیونکہ مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں ان کے ساتھ اپنا shopping experience بہت اچھا امجھے لگا ہے کیونکہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ اتنے کم rate میں پتہ نہیں چیزیں بھی کس قسم کی نکال آئیں لیکن چیزیں بہت اچھی نکلی ہیں یہ دیکھیں ساتھ register بھی لگے ہوئے ہیں easily آپ اس کا size جو ہے یہ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں بچے کی fitting کے مطابق easily ہو سکتا ہے تو میں نے اب decide کیا ہے کہ میں اس کی اور بھی بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی وہاں سے لازمی لوں گی چلیں گھر پیننے کے لئے ان کی ضرور لوں گی ان کا جو لنک ہے وہ میں description میں show کر دوں گی تو آپ لوگ بھی وہاں سے shopping ضرور کیجئے گا اپنی بیویز کے لئے اور اس کا size جو ہے یہ میں نے 24 مانگوایا تھا اور اس کو تھوڑا سا بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ set ہوئی جائے گا اور shirt کا size بھی میں نے 2-3 year کے بیوی کا مانگوایا تھا جبکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤن تھا کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ برینڈز کی طرح برینڈز کے سوٹوں کی طرح میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو چھوٹا ہو 2-3 year کا کیونکہ جب میں برینڈز سے کپڑے لیتی ہوں آؤٹوٹوٹر سے یا پھر زارہ سے تو پھر میں اس کے 3-5 year کے بیویز کے لیتی ہوتی ہوں یا 4-5 کے لیتی ہوتی ہوں وہ اس کو آرام سے easily آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ سائز ہی 2-3 year کا رہ گیا تھا تو پھر میں نے وہ پرچیس تو کر لیا لیکن یہ ہے اللہ کا شکر کہ اس کو بہت اچھا یہ آیا ہے اور کھلڑولہ آرام سے easily اس کو آ گیا تھا اور پیسے بھی اتنے زیادہ کچھ نہیں بنے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو شکر رہی ہوں کچھ میرے حال میں 1200 روپیہ بنا تھا جسٹن کا 1190 روپیہ بنے تھے تو یہ ہے جناب میرا چھوٹا سا شاپنگ ہال I hope آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو تینکس پور وچنگ